دوستو آپ کا ایک بار فیس سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنو شاوف ویلاغ میں تو آج ہم جس پروجیکٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بانڈ ایکس اور اس میں کون کون سی اپ ڈیٹ کو کور کر دیں گے وہ ہے اس کی کیوائسی اس کی ٹوٹل سپلائی ویڈڈرال پرائز اور سب سے بڑا جو اسٹیٹمنٹ نکل کے آ رہے ہیں ان کی ٹیم کی طرف سے وہ ہے ٹیلی گرام کو لے کے تو ٹیلی گرام کو لے کے کیا اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے وہ ساری انفارمیشن آپ کو اسی ویڈیو میں جاننے کو ملے گی تو آپ ویڈیو کو بلکل بھی اس کی مت کیجئے گا اور چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا لیجئے گا اور ہاں ٹیلی گرام کے چینل کو آپ ضرور جوائن کر لیے گا کیونکہ سب سے پہلے نیوز وہی پہ آتی ہے اور ہاں دوستو اگر آپ مائننگ کو اسٹارٹ نہیں کریں تو مائننگ کو اسٹارٹ کرتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا بلکل بھی مت کریے بہت زبردست پروچیک ہے ٹھیک ہے دوستو تو سب سے بھلے آپ کو بتانا چاہوں گا ایک اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے بہت ہی کافی لوگوں کے موز سے سنا گیا ہے کہ یہ ٹیلی گرام کے چینل کو جو ٹیلی گرام کا جو ان کا گروپ ہے اس کو یہ بند کر رہے ہیں تو کیا یہ بات سچ ہے جی ہاں بلکل یہ بات سچ ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جو ٹیلی گرام کے جو گروپ ہے اس کو مائگریشن میں لیا جا رہا ہے اور مائگریشن میں یہ تب تک کی لیا جائے گا تب تک کی ان کا جو کوائن ہے وہ کسی بڑے ایکسچینج پہ لسٹ نہیں ہو جاتا گوھر سے سنیے گا دوستو جب تک کی یہ کوائن ان کا کسی بھی بڑے ایکسچینج پہ لسٹ نہیں ہو جاتا ہے تب تک کی یہ ٹیلی گرام کے جو گروپ ہے ان کا ہے اس کو بند رکھیں گے اور جب لسٹ ہو جائے گا ان کا کوئن جیسے بائننز ایک چینجے یا اور بھی بہت سارے بڑے بڑے ایک چینجے سے ہیں اس پر لسٹ ہونے کے بعد ہی ان کا جو کوئن وہ ٹیلی گرام گروپ ہے وہ اپن ہوگا ٹھیک ہے تو اب بات کر لیتے ہیں ان کی جو ٹوٹل سپلائی رکھی گئی ہے دوستو ٹوٹل سپلائی گئے اگر باقی بات کرے تو ان کی جو ٹوٹل سپلائی ہے وہ پان سو ملین رکھی گئی ہے ٹھیک ہے لیکن پان سو ملین تو رکھی گئی ہے لیکن اس میں سے جو یہ بیس پرسنٹ جو ٹوکن ہیں وہ ریلیس کریں گے سمجھنے کی کوشش کریے گا دوستو بیس پرسنٹ صرف ٹوکن یہ ریلیس کیا جائیں گے اور باقی کے جو ایٹی پرسنٹ کوئن ہیں وہ آپ کو ہولڈ ہو جائے گا جیسے کی ادھر ایپ میں ہوتا ہے ایپ میں ہوتا ہے کہ کچھ پرسنٹیج کو سپلائی کا روک لیا جاتا ہے ہولڈ کر لیا جاتا ہے ہولڈ کرنے کا جو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو آپ کا کوئن ہے وہ سٹرونگ ہوتا ہے جیسے کی آپ سارے کوئن آپ کے پاس ہیں اگر آپ سارے کے سارے کوئن سیل کر دیں گے تو آپ کے کوئن کی کوئی بھی پرائس نہیں ہوگی وہ مارکٹ میں ادھر ادھر پھرتا رہے گا جب آپ کوئن کو ہولڈ کریں گے آپ کے کچھ پرسنٹ کوئن جو ہے مارکٹ میں رہیں گے اور کچھ پرسنٹ آپ کا کوئن ہولڈ ہوئے آئیں گے تو اس سے آپ کے کوئن کی ڈیمانڈ بڑھے گی اور اس سے ہم سبھی کو پروفٹ ملنے کے زیادہ سے زیادہ چانسز رہتے ہیں تو یہی کام بانڈکس کی ٹیم کر رہی ہے کہ بیس پرسنٹ کوئن کو ریلیس کر کے اور ایٹی پرسنٹ کوئن کو ہولڈ کر رہی ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کی بڑھے جاتے سے زیادہ پرائز پڑھے گا اور اس کا جو پرائز ہے اور یہ جو اور ہاں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو کہ یہ جو اسی پرسنٹ جو کوئن ہوگا وہ آپ کو دو سال تک ریلیس کیا جائے گا دھیرے دھیرے جیسے کی ادھر کرپٹو کوئن کرپٹو ایپ میں ہوتا آیا ہے ٹھیک ہے اور مہیں بات کر لیتے ہم اس کی پرائز کی تو پرائز کی بات کر لیتے ہیں تو اس کی جو لگ بھگ انوانی پرائز رہے گی وہ ایک ڈالر سے چھے ڈالر ساٹھ ڈالر اس کے بیچ میں رہے گی اگر کوئی کہے آپ سے کہ اس کی قیمت پچاس ڈالر سو ڈالر یا اس کے آس پاس رہے گی تو یہ بہت مشکل ہونے والا ہے کیونکہ آج کی دنیا میں ہزاروں کرپٹو کرنسیز ہیں ان میں سے کچھ فیک ہیں کچھ ریل ہیں اور جو کچھ ریل ہیں ان کو اپنی جگہ بنانے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے جیسے اس سے میں بیٹکوائن کی بات کر لیں بیٹکوائن کو یہاں تک پہنچنے میں کم سے کم دس سے بارہ سال لگے ہیں ٹھیک ہے تو اتنا پیشنس ہونا چاہیے تو وہیں اگر ہم ان کی کی وائسی کی بات کر لیں تو کی وائسی کے لیے ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے سب سے بڑا تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ہی ان کا کوائن کسی بڑے ایکچینج پر لسٹ ہو جاتا ہے تو کی وائسی کا جو سلوٹ ہے وہ سب کے لیے کھول دیا جائے گا ٹھیک ہے دوستوں اور جب کی وائسی کا سلوٹ کھل جائے گا سب کی کی وائسیاں ہونے لگیں گی اس کے بعد ان کا جو ویڈرول والا جو آپشن ہے وہ بھی ہونے لگے گا تو یہ ساری چیزیں نوٹ کر لیں دوستوں ویڈرول جب ہوگا جب کی وائسی ہوگی کی وائسی جب ہوگی جب ان کا کوائن کسی بڑے ایکچینج پر لسٹ ہو جائے گا اور جو ٹیلیگرام کا جو چینل ہے وہ بھی تب تک کی بند رہے گا ٹیلیگرام کا جو گروپ ہے وہ جب تک کی بند رہے گا جب تک کی بھی ان کا کوائن بڑے ایکچینج پر لسٹ نہیں ہوتا تو ساری چیزیں جو آ رہی ہیں نکل کے وہ بڑے ایکچینج پر لسٹ ہونے کے بعد ہی جو بھی ہوگا وہ ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو یہ جانکاری بہت زیادہ ایمپورٹنٹ تھی ہمیں لگا آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ابھی کچھ سمیہ بعد اگر ٹیلیگرام کو گروپ ان کا بند ہو جائے تو آپ لوگ پریشان بلکل نہیں مت ہوئے گا کیونکہ یہ ان کی طرف سے پہلے سے ہی بتا دیا گیا ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے دوستو تو اگر کوئی بھی دکت ہو کوئی بھی کیاری ہو تو آپ ہمارے ہمارے ٹیلیگرام چینل میں پوچھ سکتے ہیں اور ہمیں کمنٹ باکس میں بھی کمنٹ کر سکتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے پروجیکٹ کے ساتھ تب تک کے لیے دانواد